اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمنٹس میں آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں میری ریسپس کوپس اندھ کرتے ہیں اور مارکٹ میں فریش میتھی بھی آ چکی ہے اور پالک بھی آج میں بنانے لگی اپنی فیورٹ پالک آلو میتھی اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں یہاں پہ دیکھیں جی میتھی آلو پالک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں پالک کو اور میتھی کو اچھی طرح دھولوں گی ایک کلو میں نے یہاں پہ پالک دی تھی اور آدھا کلو میں نے میتھی لیے ساف کرنے کے بعد یہ اتنی بچی ہے اور میتھی کے میں نے صرف پھول توڑے اور ڈنڈل اس کے اُلک کر دیئے اس کو اچھی طرح تین چار دفعہ پانی کے ساتھ دھولے نا تاکہ اس میں سے جو کوئی مٹی وغیرہ وہ نکل جائے اور یہاں پہ میں لے لوں گی ایک پریشر ککر اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی آدھی پیالی کے جتنا کوکنگ آئل اور اس کے ساتھ ایک بڑے سائز کا پیاس جو کہ میں نے باری کاٹ لیا تھا اچھی طرح آئل میں سب سے پہلے ہم اس کو فرائی کریں گے پیاس کو یہاں پہ فرائی ہوتے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر دو بڑے سائز کے میں ٹیماتر ڈال دوں گی اور اس کو بھی آئل میں اچھی طرح ہم بھون لیں گے اور یہاں پہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ڈیرھ ٹی سپون کے قریب نمک اور اس کے ساتھ ہی چلی جائے گی ایک ٹی سپون کے قریب ریڈ مرچ حلدی چلی جائے گی آدھا ٹی سپون یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون گیا ہے اب اس کے اندر پالک اور میتھی میں ڈال دوں گی جو کہ میں نے دھوکے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی ایک گلاس کے جتنا پانی اور اس کو میں ویٹ لگا کے پکنے کے لیے رکھنے لگی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی وسل لگا کے اس کو میں دس منٹ کے لیے رکھنے لگی ہوں وسل بجنے کے بعد دس منٹ میں اکاؤن کروں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی ہماری پالک کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا میں کور اٹھاتی ہوں اور اس کو اچھی طرح ہم ایک دپا حلا لیتے ہیں اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی دو بڑے سائز کے آلو ساتھ اس کے میں ڈال دوں گی دو سبز میچیں میتھی پالک میں آلو زیادہ ہی مزے کے لگتے ہیں اس لیے میں نے اس میں بڑے سائز کے دو آلو کٹ کے ڈال دی ہیں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی کسوری میتھی ایک ٹی سپون بھر کے اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مزے کا ہو جائے گا ہمارا میتھی پالک آلو کا اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون کے جتنا گرم مسالہ یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہم اس کی کر لیں گے بنائی پیسی ہوئی کالی میرچو ہے وہ ایک ٹی سپون چلی جائے گی اور ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم یہاں پہ کریں گے اس کی اچھی سی بنائی پانی ڈرائے ہونے تک آئل چھوڑنے تاکہ اس کی میں کروں گی اچھی طرح بنائی تقریبا مجھے یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی میتھی آلو پالک کو بھونتے میں مجھے تقریبا پانچ منٹ ہو گئے اور ابھی بھی اس کے اندر پانی آئل ابھی اس نے نہیں چھوڑا ابھی مزید اس کو میں پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح پھون لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی میتھی آلو ہمارا دیار ہو گئے ایسے خوبصورت سے سرونگ اور یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سا ہمارا آلو میتھی پالک کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے آپ لوگ اسے میرے طریقے سے بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ تلہم ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آوں گی اللہ حافظ